اس سال سے ہم نے اسجی ایس وائی کو بند کر دیا ہے اور اگرے سال سے راستی آجینی کا مشن چلایا جائے اور راستی آجینی کا مشن میں کئی مانک ہیں اگر کسی بھی راستی سرکار وہ مانک نہیں پہنچ پاتی ہم سہائیتہ نہیں بھی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ خوشی بھی ہوگی اور افسوس بھی ہوگا کہ اتر پردیش میں کیونکہ اتر پردیش میں کچھ بلند ہوا ہے راستی آجینی کا مشن کی شروع کرنے میں حالانکہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں آجینی کا شروع ہو گئی ہے اور اتر پردیش میں آجینی کا مشن اپلے سال سے شروع ہوگا اور ایک سال لگا ہے یہ ایس جی ایس وائی کا جشتکون کو بدل میں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آجینی کا مشن سری ڈھنگ سے گاغو ہو اور اگلے دو تین سال میں جب مہیرہ سوہم سہائیتہ سمو بنیں گے یہ مہیرہ سوہم سہائیتہ سمو کہ دوارہ ہی یہ پرشکشن آدھارے سے روزگار کاری کا جلائے جائے گا الگ الگ راجیوں میں بیہار میں اورسہ میں آزر پردیش میں اسی ڈھنگ سے یہ پرشکشن کا کام چل رہا ہے میں یہاں کے پرشکشن دینے والے سنستھاؤں کو بڑھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھانی ہے میں نے ابھیوں بھی بھیجو کمان جی سے کہا ہے ہم الگ سے ان پرشکشن سنستھاؤں سے ہم تاچیت کریں گے لیکن آپ کی بھی کچھ سمسیاں یہ پڑھنائی ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے جو قدم ہمیں اٹھانے ہیں ہم ضرور ہم اس کو اٹھائیں گے میں انترے ایک بار کہہ دوں کہ بندرخن کے بارے میں جو ابھی ابھی قدید جیلن ساتھ نے سکر کیا ہے بندرخن کے لیے ایک مشیش پیکج کے لیے سرکار کی وہ سے گوشتہ کی رہی ہے پر انترہ افسوس کی بات ہے کہ زمین پر جو پریورتن ہمیں امی کی کہ پیکج سے یہ پریورتن ہمیں دیکھیں وہ ملے گا اب تک وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ گرامی وکاس کے کاریدگوں میں کینی سرکار کی ذمہ داری تھنگاست دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈیرکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے آڈٹ اور بارٹنگ کی ذمہ داری ہوتی ہے